اسلام علیکم میرے پیاری پیویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کی دعا ہیں میرے ساتھ تو میرے کی ویڈیو کو بالکل سکریپ مت نہ کرنا اور پوری ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں بہت اچھی اچھی انفرمیشن ہیں جو بچوں کے لئے بہت اچھی ہیں تو میرے چینل کو دیکھیں اور ہم جا رہے ہیں کدر ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسکافتی کلچر کی نمائش جو فوٹر اسٹریڈیو میں لگی ہوئی ہے تو ہم یہ راستے میں ہیں اور مار بہت ہی پیالا سجا ہوئے فوٹر اسٹریڈیو تک بہت زیادہ لائٹنگ ہے راستے میں تو ہم دو بچوں کو دکھانے جا رہے ہیں سیکنڈ ڈے کی کیونکہ بہت تو سیکنڈ ڈے کی یہ ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں فوٹر اسٹریڈیو کے باہر اور اتنا رش ہے کہ اتنی لمبے لمبے رہنے ہیں اور راستے بند کیے ہوئے تھے بہت مشکل سے ہم بے ٹائم پہنچے ہیں کیونکہ چھ رجے تک انٹری تھی اور یہاں پر ہمیں پہنچتے پہنچتے ساڑھے ساتھ ہو گئے اور اتنے لمبی کتارے تھی کہ ہم لوگ بہت ڈسکراب ہوئے اور پارکن بہت دور تھی اس لیے ہم پیدل چل کے ہم گیر تک پہنچے یہ ہم نے انٹری کر لی ہے بہت مشکل سے کیونکہ عمر کے قزن دگے میں ہیں فوٹر اسٹری میں نے تو انہوں نے ہمیں کروائی ہے انٹری تو آگے ہم گئے ہیں سٹیڈیوم اور شو اتنے گزر چکے تھے کہ لاسٹ کے شو دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور یہ سارا شوپس بند تھی ہر چیز بند کے کلوس کی ہوئی تھی صرف نمائش کا مظاہرہ ہو رہا تھا اور جوائی لینڈ کا اس کے علاوہ آپ شوپنگ نہیں کر سکتے تھے صرف آپ شوپنگ کر سکتے تھے تو وہ ہے نمائش کے تو جی یہ ہے ہم ایک سٹیڈیوم کے بلکل سامنے ایونٹ ہو رہا تھا اور ساتھ انہوں نے سکافتی کلچر کے مطابق بہت زیادہ ہٹ اور بہت زیادہ سٹالز اور بہت پیاری پیاری چیزیں نمائش کی بھی تھی جو کہ سیل میں بھی تھی اور سیل نہیں بھی کر رہے تھے صرف دکھانے کے لیے اپنی سکافت وہ آپ کو دکھا رہے تھے اور بہت اچھی اچھی چیزیں تھی جیسے کہ عام نمائشوں میں ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے نمائش تھی جس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا تھا اور بہت دیکھنے کو بھی ملا تھا اور بہت لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے تھے کیونکہ لوگوں کی نیچر کے مطابق بہت کچھ تھا اور بہت ہی اچھا تھا یہ سارا سندھی کلچر دیا ہوا تھا سندھی تریڈیشنل جو ہوتا ہے بیٹشیرز اور سندھی ٹوپیاں سندھی شالز بغیرہ اور واسکٹس بغیرہ اور یہ سندھی کلچر کے مطابق ہر بہت پیارہ پیارہ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے دیکھ کے بہت زیادہ انچوائے کیا اور بچوں نے بھی بہت زیادہ دلچسپنگ ان چیزوں میں تو یہ ہم میں آپ کو ساسا دکھاتی گیا اور یہ کلچر کے مطابق انہوں نے سارے پوائنٹس دیئے ہوئے تھے اور یہ ہم نے بعد میں کیا ہے ان کے بھی تھاگ تھاگ ہے فٹو شوٹ کیونکہ انٹری میں ہم لوگ بہت زیادہ تھگ گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ لمبی کتارے تھی اور بہت مشکل ہو رہا تھا تو یہ ان کو میں نے تھوڑے بہت ترڈیشنل طریقے سے ان کی فٹو شوٹنگ کی اور لائٹنگ بہت کم تھی کیونکہ شوپس بگرہ بند تھی اور صرف ترڈیشنل لائٹنگ تھی تو یہ ہم یہ آگے ہیں ایونٹ ہو رہا تھا ایک بہت اچھا شو کر رہے تھے جس میں جمناسٹک کے طریقے اور ہماری پاکستان کی ٹیم کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور یہ بہت زیادہ اس میں جمیسٹک ہوگا رہا فراتے چھوٹے یہ چیزوں کی بتایا جا رہا تھا جنہوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے تو لڑکیوں نے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان سب کو بتایا جا رہا تھا اور اب ہم آگے ہیں ہرٹس کی طرف اور آپ کو دوسری سائیڈ میں دکھا رہی ہوں ساری یہ گراؤن میں سارا ہی کلچر بہت پیارا تھا کچھ سکافتی کے لیے ہاں سے بلوچی تھا یہ بلوچی ٹیڈیشنل تھا بڑائی ہی پیارا اور چیزیں تھیں وہ کی بہت اچھی اچھی چیزیں تھیں جو لوگ سیل بھی کر رہے تھے اور نہیں بھی سیل کر رہے تھے کچھ صرف آپ کو ویزٹ اور اپنے کلچر کے بارے میں بتانے کے لیے تھا اتنے پیارے پیاری یہ چیزیں جو ہمارے سخافت کو نہیں کھارتی ہیں اور یہ آگے ہم جا رہے ہیں یہ بھی ایک سٹرول لگا ہے اس پر بھی سیل نہیں کر رہے تھے وہ کوئی چیزیں ہیں صرف ہمیں دکھا رہے تھے ہمارے کلچر کے مطابق بہت پیاری پیاری چیزیں جو ہمارے پرانے دور میں یوز کی جاتی تھی یعنی کہ ہمارے نہیں ہمارے بزرگوں کے دور میں تو یوز کی جاتی تھی اور یہ کلچر وہ سارا کچھ مجھے دیکھ اتنا اچھا لگا کہ بہت ہی آلہ آلہ چیزیں تھیں جو نواب اور بڑے بڑے شزاتے باشائے یوز کیا کرتے تھے جو محلوں میں یوز ہوتے تھے اور بہت ہی پیارا یہ کلچر تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اب پھر ہم آگے ہیں گراؤنڈ کی طرف اور آپ کو میں دکھا رہی ہوں بڑا اچھا اچھا اور اتنا کچھ تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے اب یہ انہوں نے بہت ہی پیاری پیاری ثقافت کے مطابق یہ جو گاڑیاں تھیں جو بہت ہی اوز ہوتی ہیں وہ تھی جو نئی چیزیں اجاد ہوئیں جو نئی چیزیں پر موٹ کی گئیں وہ تھی ہم کے فٹو شوٹ کچھ کیا کیونکہ لائٹنگ ڈسکو تھی اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا دیکھنا مشکل ہو رہا ہوگا کیونکہ لائٹنگ بہت سلو بہت ہی کم تھی یہاں تو اب ہم نکلنے لگے ہیں سٹیڈیوم کی طرف تو جب ہم سٹیڈیوم میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ہمارے کلچر کے مطابق سندھی گانے پہ ڈانسنگ ہو رہی تھی اور بہت ہی اچھی ڈانسنگ ہو رہی تھی اور بہت ہی اچھا پر فورمس کر رہے تھے شاید آپ کو یہ فیل ہو رہا کیونکہ یہاں پہ بھی لائٹنگ ڈسکو لائٹنگ تھی جو صرف اور یہ لائٹنگ پکڑ پکڑ کے بہت ہی پیارا دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا انجوائے ہو رہا تھا اتنا رش تھا کہ بہت مشکل سے آپ کو جگہ ملنے تھی اور بہت ہی مشکل سے یعنی کہ بہت زیادہ رش تھا لیکن مزہ بہت زیادہ آ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جیسے ہی ہم انٹری ہوئے تو ہمیں فیل ہوا کہ ہم نے بہت لیٹ ہو گئے ہم اور یہ دیکھیں ڈسکو لائٹنگ ہماری ثقافت کے مطابق ڈھول شول کرانے بہت کچھ تھا فن کا مظہرہ بہت اچھا کیا جا رہا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اتنا اتنا سکون بھی تھا اور ایک بہت ہی ہمارے جہاں پر ہمارے وطن کی بات ہو وہاں پہ تو سرور خود با خود آنا ہے اور پاکستان زندہ بات کے انچی انچی نارے لگ رہے تھے اور بڑا بچے بہت انجوائے کر رہے تھے خاص طور پر بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ایونٹس وغیرہ اس طرح کی جگہیں بچوں کو ہماری کلچر کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے اور ہم کس دیس کی مٹی سے ہیں ہم کیونکہ یہاں پہ آپ کو اتنا فن کا مظاہرہ اور ان کو بہت زیادہ یونیورسٹیو کے لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہوا تھا بچے تھے یونیورسٹیو سکول کے جو یہ فن کر رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا جو جو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ قریب سے چاہ کے LCD دیکھ رہے تھے اور اب شروع ہونے لگا ہے اصل مزہ تو یہاں پہ گنتی شروع ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں اتنی پیاری آتش فازی شروع ہو گئی تھی اور بہت ہی گزب کے شروع ہو رہے تھے پٹاخے اور ارہم ریان تو سب نے اتنا انجوائے کیا کم از کم یہ دس سے پدرہ منٹ کی تھی اور بہت ہی مزے دار تھا آپ کو دیکھنے میں بہت سرور اور مزہ رہا ہوگا لیکن وہاں پہ دیکھیں کیا عالم تھا اتنا مزہ رہا تھا دیکھنے میں جیسے کہ ایک اسمان پر بلکل روشنیہ روشنیہ جگ مگا رہی تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کا فن نہیں تو عام دیکھنے میں آپ کو بہت ہی اتنا سرور آ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بچے بہت ہی فن کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بہت خوش تھے بہت لوگ خوش تھے بڑے ہی انجوائے کر رہے تھے اور یہ ایک ایسی تھی کہ سب کلیپنگ شور اور اتنا شور اور اہور میڈم اتنا در رہی تھی رو رہی تھی ہائی مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے کانوں میں بہت اور آواز بہت زیادہ تھی گونج بہت زیادہ تھی کہ بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے لیکن ہور جو ہے وہ ڈر رہی تھی اور یہ دیکھیں کتنا مزا ہے اب اور اتنی اچھا اتنا اچھا بندہ کہ مزا آگیا ہم لوگوں کو بہت مزا ہے اور یہ کمس کم پندرہ سے بیس منٹ چل ہے اور بہت اچھا تھا اور ہور ڈر رو رو گی ہا ہا مجھے آئے ہو رہی ہے تو یہ جی بہت رشت تھا اور بعض لوگ بس یہ آخری مرہا تھا جو لوگ اٹھ گئے اور یہ ختم ہو گیا سارا فنشن تو ہم نے بعد میں کیا تھوڑا بہت فوٹو شوٹ تو یہ ہمار صاحب اور میرے بچے اور اب ہم آگے ہیں نمائش میں سکافتی نمائش میں تو آپ کو یہاں پر بھی ہوتھ نظر آئے گا یہاں پہ رسکاون ریٹس پہ سیلز لگی ہوئی تھی خریداری کے لیے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خریداری کا کوئی مور نہیں تھا لیکن میں نے بہت زیادہ دیکھے بھی اور اچھا بھی لگا اور بہت زیادہ اچھی اچھی اوفرز تھی جو دیکھنے میں بہت زیادہ اور آپ کو بتا ہے اس نمائش میں سکافتی نمائش میں زیادہ تر ہینڈ میڈ چیزیں تھی جو ان بچیوں نے خود بنائی ہوئی تھی کالج کی سٹوڈنس وغیرہ نے اور بہت اچھی اچھی یہ جلری تھی یہ جلری وغیرہ تھی اور بہت اچھی اچھی چیزیں تھی کہ دیکھ کے دل کر رہا تھا یہ بھی لے لو بھی لے لو بھی لے لو بھی لے لو تو یہ سب ہینڈ میڈ تھی جو خود بچیوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہاں اس نمائش میں کچھ ایسا تھا جو کہ آپ کو بہت زیادہ علم دے سکتا تھا اور وہ تھا آپ کے علم اضافہ یہ کپڑوں کی نمائش لگی ہوئی تھی یہاں پہ بھی 50% ڈسکاؤن لگا ہوا تھا تو یہاں پہ تھی پینٹنگ کی جو ٹیٹوز بناتے ہیں اور یہ بھی کپڑوں کی سیل لگی ہوئی تھی اور مختلف برینٹس تھی یہاں پہ تو آگے دیکھنے کو آپ کو ملے گا یہاں پہ بہت کچھ کیونکہ یہاں پہ جو تھا آپ کو یہ تھا سبروسو کا انسٹال اور یہاں پہ تھا الیکٹرک سٹال اور یہ آگے تھا کہ آپ جارمرو کو کیسے رکھ سکتے ہیں اور ان کی فیڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کی آخیار رکھ سکتے ہیں تو یہ جو بہت زیادہ اس کے بارے میں آپ کو معلومات پتہ چل سکتے تھے یہاں تک کہ یہاں پہ آپ کو خادے بنانے کا طریقہ پھر آپ کو مشینیں چلانے کا طریقہ آپ کو گندم پسائی کی طریقے اور بہت کچھ دکھایا جا رہا تھا کہ آپ کی ثقافت کے مطابق کہ ہم گمدم کیسے اگاتے ہیں اور ہم چیزیں کیسے بناتے ہیں ہم مشین کیسے یوز کرتے ہیں اور ہم کیسی کیسی اجاد ہے دنیا میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی تھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لیا اور بہت زیادہ ترقی کے مطابق ثقافت کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ جانور وغیرہ جو چارہ کاتے ہیں بکڑیاں یہ تو بیچ میں ہی کانے کے سٹال بھی تھے جس میں دہیں اور دہیں کیسے بنایا جاتا ہے مکھن کیسے نکالا جاتا ہے دیسی مکھن کون سا ہوتا ہے گھر کا بنا کیسا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ بتایا جا رہا تھا اور بہت اچھی نولیج تھی جو لوگ لے رہے تھے اور ہمارے ثقافت کے مطابق پر اندوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی کون کون سی شکال ہوتی ہیں کون کون سی اور یہاں پہ کھیتی باری کا طریقہ بتایا جا رہا تھا اور آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ڈائیگرامز وغیرہ یا کہہ لیں کھیتی باری کا طریقہ اتنا اچھا طریقے سے ان کو بتایا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انسان کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سٹرگل بچوں کو کروانی چاہیے تاکہ ابھی اس ان کا مائنڈ ہو جائے کہ ہم لوگوں نے آگے بھڑ کے اس طرح کرنا ہے یا یہ کرنا ہے آپ کو ہوائی طریقوں ہر چیز سے یہاں پر متعلق بہت زیادہ انفرمیشن تھی جنہوں نے بھی یہ دیکھا ہے بہت ہی فن کا مظاہرہ کیا ہوگا تو اب ہم نکلے ہیں باہر کی طرف اور بہت تھک گئے تھے اور یہ ثقافتی نمائش کا گیٹ تھا جس سے ہم باہر نکر رہے ہیں اور ہم واپسی کا راستہ لے رہے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کر شیئر کرو اور آنے والی ویڈیو کو ہمیشہ ہمیشہ کمنٹس کر کے مجھے بتایا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ